دوستو انپڑھ لوگوں کو ہم پڑھے لکھے لوگ جاہل تصور کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو علم کی بلند و بالا اور مضبوط امارت آج دنیا کے سامنے ہیں وہ انہی انپڑھ لوگوں کی بدولت ہے اس کی بنیاد انپڑھ لوگوں نے رکھی ہے ذرا سوچئے وہ شخص جس نے سب سے پہلے ایک سیدھی لکیر کھینجی اور ہم کو علف پڑھایا وہ تو انپڑھی تھا نا اس سے پہلے علف کا تصور نہیں تھا تو جناب جو انپڑھ لوگ ہیں ان کو جاہل نہ سمجھیں ان کا احترام کریں اور نا صرف یہ بلکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انپڑھ لوگ پڑھے لکھے لوگوں کے بنسبت زیادہ خلے زہرن سے سوچتے ہیں وہ لکیر کے فقید نہیں ہوتے آج بھی اگر ہم پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے وہی لکیر کھینجیں تو وہ سارے کے سارے ٹٹ کر یہی کہیں گے کہ یہ علف ہے لیکن کسی انپڑھ آدمی کے سامنے اگر زمین پر وہی لکیر کھینجی جائے تو وہ اسے علف نہیں پکارا وہ اس کے کئی معنی نکالے وہ کہے گا یہ اپنے راستہ بنایا ہے یا شاید آپ نے کوئی طرف دکھانے کی کوشش کی ہے کوئی لکیر کھینجی ہے اپنے یا شاید آپ نے ایسے ہی زمین کو گرہ دائے وہ لکیر کا فقید نہیں ہوتا تو جناب انپڑھ لوگ خلے زہن کے مالک ہوتے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی مشورہ دوں گا کہ چاہے آپ کتنے بھی پڑھے لکھیں کیوں نہ ہو لیکن جب بھی سوچیں تو انپڑھ ہو کر سوچیں انجام ہو کر سوچیں اس طرح آپ دنیا کو نئے نظر سے دیکھ سکیں گے لکیر کے فقید نہیں رہیں گے خلے زہن سے کئی تصورات کر سکیں گے موسیقی موسیقی